اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ کیمہ میتی کی بھاجی کی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں یہ اتنی مزیددار ہوتی ہے نا کیمہ میتی آپ سب کو تو پتا ہے سردیوں میں بہت اچھی میتی آتی ہے تو آپ ضرور سے ٹرائی کیجئے گا فرنٹ بہت اللہ چواب لگتی ہے یہ کھانے میں اور بہت ایزی طریقے سے یہ ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کچھ بھی نہیں ہم اس کے اندر ایٹ کرنے والے ہیں فرنٹ بہت سمپل طریقے سے ہم بتانے والے ہیں آپ کو تو چلیے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا فٹا فٹ سے کیمہ میتی ہم بنا لیتے ہیں ویڈیو کو اسکیپ کر کر کے مت دیکھئے فرنٹ پورا ویڈیو دھیان سے دیکھئے گا چھوٹا سا یہ آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے فرنٹ تو گیس کے اوپر رکھ دی ہم نے کڑائی کڑائی ہماری بہت اچھے سے گرم ہو چکی ہے تو یہاں پر ہم اوئل ایٹ کر رہے ہیں تو دو چمچ فل بھر کر اوئل ایٹ کریں گے اوئل جب اچھے سے گرم ہو جائے گا اچھے سے گرم ہونے دیجئے اوئل کو اور پھر اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے ہاری میچ اور لسن کا پیسٹ دیکھ رہے ہونا فرنٹس ابھی ابھی ہم نے فریش تیار کیا ہے آپ بھی فریش تیار کر لیجئے آپ بہت مزی کی ہماری کیمہ میتی بن کر تیار ہو جاتی ہے فرنٹس تو لسن اور ہاری میچ ہم نے ساتھ میں پیسٹی زیادہ پیسٹی ہے فرنٹس اور دو چمچ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے میچ آپ آپ کے حساب سے بھی ایٹ کر سکتے ہو کبھی کبھی ہوتا ہے نامیر جی بہت تیکھی ہوتی ہے کبھی فیکی ہوتی ہے تو وہ حساب سے بھی فیکی رہے گی تو چار چمچے یہ رہے گا یہ تیکھی ہے نا اس کے لیے ہم نے دو ہی چمچ ایٹ کیا ہے فرنٹس تو فل بھر کر دو چمچ لسن اور ہاری میچ کا پیسٹ ہی ساتھ میں مکس اس طرح سے ہم نے دردرس ہی تھوڑا سا پیسٹ لیا تھا تو دو ہی چمچ ڈالا ہے ہم نے بہت تیکھی والی میچ ہے تو کچھ پنچ چلا جائیں گے نا تب ہم اس کے اندر کیمہ ایٹ کریں گے کیمہ ہم نے ٹینڈر کر کے رکھا وایا آدھ رکھ لسن کا پیسٹ ہال دی اور نمک ڈال کر ایک گڑڈی یہاں پر ہماری میتھی ہے بڑی والی گڑڈی تھی فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہو اور جب بھی آپ کو میتھی لینا ہونا فرنٹس تو اس طرح سے آپ چھوٹی پتے والی لیجئے گا اور اس کی جو کناری ہوتی ہے نا پنگ کلر کی ہوتی ہے فرنٹس تو وہ لیجئے گا بہت مسک ہی ہوتی ہے کڑوی بلکل بھی نہیں ہوتی ہے فرنٹس تو وہی میتھی ہم لیتے ہیں ہمیشہ آپ دیکھتے ہوگے ویڈیو میں ہمیشہ ہماری ویڈیو میں دیکھا کریں میتھی ہماری کیسی ہوتی ہے چھوٹے پتے والی ہوتی ہے فرنٹس تو اچھے سے ہم اس کے اندر مکس کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کڑائی تو فل بھر جاتی ہے جب ہم ایٹ کرتے ہیں لیکن جب ڈالتے ہیں اندر تو میتھی کا پانی ریلیز ہوتا ہے تو اپنے آپ نیچے بیٹھ جاتی ہے تو ہلکی حاصل اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے گیس کو میڈیوم فلم پر رکھیں گے اور کوشش کیجئے گا فرنٹس ہماری طریقے سے بنائیے اور ہمارے جیسی میتھی لیجئے گا دھونڈوں کے تو مل جاتی ہے فرنٹس بہت دھونڈنا پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے پتے والی جو بڑے پتے والی ہوتی ہیں نا تو وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے کھانے میں چھوٹے پتے والی ہوتی ہے اور اس کی جو کناری ہوتی ہے نا وہ پنگ کلر کی ہوتی ہے تو وہ بھاجی بہت مزید ہوتی ہے گرین بن کر تیار ہو جاتی ہے زیادہ بلیک بھی نہیں پڑتی ہے اور بھاجی جب بھی آپ بنا رہے ہونا تو ڈھک کیے گا مت اسے ڈھک دو گیا تو بلیک پڑ جائے گی بینہ ڈھکے بنائیے گا فرنٹس ہم نے اپنے اببہ سے بھاجی خریدنا سیکھا ہے اور ہمارے امی جان ہمارے دادی امی جان سے ہم نے سیکھا ہے کہ بھاجی کو کبھی بھی بنا دے اور ڈھکتے نہیں ہیں تو اس کے لئے چھوٹے چھوٹے بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہی رہتے ہیں فرنٹس ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو ضرور سے فالو کرو گے ہماری طرف سے آپ لوگوں کے لئے ٹیپس سمجھ لیچئے گا تو یہ دیکھ رہے ہونا بھاجی کا کلر کتنا گرین گرین ہے چار پانچ منٹ میں بھاجی کا پانی ڈرائی ہو جائے گا ڈرائی ہو جائے گا تو آپ دیکھ لیجئے میتھی کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور جو اس کا سوب رہتا ہے نکھیمے کا جب اس کے اندر اور یہ میتھی کا پانی جب اپنے اندر ایبزوب کر لیتی ہے اس کا ٹیس دھوگنا ہو جاتا ہے ایک بار ضرور سے ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے اور بھاجی کا کلر دیکھ لیجئے گرین گرین ہے نا تو کبھی بھی بھاجی آپ بناو گے نا تو ڈھکیے گا مت کھولے میں ہی بنائیے گا تو یہ دیکھ لیجئے پھٹا پھٹا سے ہم اس کو گرمہ گرم سرف کر لیں گے بہت مزید کی بنتی ہے بہت جھٹ پڑ بنتی ہے اور کچھ بھی ہم نے اس کے اندر ایٹ نہیں کیا دیکھا نا فرنس آپ نے کچھ بھی نہیں ایٹ کیا ایسری بھاری میں اور گرمہ گرم اس کو سرف کیجئے یا تھنڈی ہونے کے بعد سرف کیجئے یہ گرمہ گرم بھی اچھی لگتی ہے تھنڈی ہونے کے بعد بھی اچھی لگتی ہے ایسا نہیں ہے کہ گرمہ گرم اسے سرف کرنا ہے آپ اسے سرف کیجئے باجری کی روٹی کے ساتھ یا پھر چپاتی کے ساتھ دونوں کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت اچھا جاتا ہے بہت مزید کی لگتی ہے ہمارے پوری فیملی کی فیبریٹ ہے باجری کی روٹی کے ساتھ ہماری یہاں پر زیادہ اسے پسند کیا جاتا ہے اور بچے لوگ اس کو چپاتی کے ساتھ میں پسند کرتے ہیں تو آپ کے یہاں پر جس طرح سے پسند کیا جاتا ہے اس طرح سے آپ اسے سرف کیجئے لیکن ٹرائی ضرور کیجئے ٹرائی کرنے کے بعد کمنٹ کرنا بلکل مد بھولیے گا آپ کے کمنٹ کا ہمیں بے سبری سے انتظار رہتا ہے تو چلیے ویڈیو میں یاد رکھئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب ہی کرتا ہے دل سے بہت بہت زیادہ شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ